بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں مجود بھائیوں کو یاد ہوگا کہ جب تین رمضان کو سعودی عرب سے کرفی اٹھایا گیا تھا بیس رمضان تک صبح نو سے شام پانچ بجے تک تو ساتھ ہی وزارت سہت نے بھائی یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی کہ بیس رمضان تک ہم دیکھیں گے ان ویرس کے کیسوں میں کیا اضافہ ہوتا ہے یا کم ہی ہوتی ہے تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے ان میں خاطر خواہ اضافہ ہی ہوا ہے سعودی عرب میں اس وقت ویرس کی اتداد غالباً غالباً ترتالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے آج بھی انیس سو سے زائد کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں تو وزارت سہت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ابھی بیس رمضان آ گیا ہے تو آپ نے نیوز چینل پر بہت سی نیوز سن رہی ہوں گی کہ بیس رمضان سے کرفیو لگایا جا رہا ہے یا نہیں لگایا جا رہا ہے اس کے متعلق میں نے بھی ایک ویڈیو بنا کر شیئر کر دی ہے آپ حضرات وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو سعودی عرب میں اس وقت ماسوائے مکہ کے پوری سعودی عرب میں صبح نو سے پانچ بجے تک کرفیو اٹھایا گیا ہے سعودی عرب کے شہر مکہ میں اس وقت بھی چوبیس گھنٹے کا ہی کرفیو چل رہا ہے مدینہ شریف کے کچھ علاقوں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو تھا لیکن وہ بھی ابھی ختم کر دیا گیا ہے دو تین دن پہلے ہی صبح نو سے شام پانچ بجے تک تو ابھی آج انیس رمضان ہے تو بھائیس کرفیو کی بسم اللہ پڑ دی گئی ہے سعودی عرب میں حالانکہ کل بیس رمضان ہے کل اس کے متعلق حتمی فیصلے آ جائیں گے لیکن آج انیس رمضان والے دن بسم اللہ پڑ دی گئی ہے کرفیو کی تو آئے ایک بڑا شہر سعودی عرب کا جس کا نام جزان ہے جزان شہر کا ایک مقصود یعنی ایک بڑا علاقہ بیش جسے چوبیس گھنٹے میں کرفیو میں کر دیا گیا ہے میں آپ کو ابھی اپنی سکرین پر آپ دیکھ رکھے ہوں گے پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں منال تجود المدار چوبیس صافی محافظہ بیش منتقہ جزانوہ منال دخول علیہ اور خروج منہ جی میرے بھائی اس بڑے علاقے میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اب نہ تو اس علاقے میں کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی اس علاقے سے کوئی باہر جا سکتا ہے یعنی کہ شہر کے اندر بھی آپ ایک سے دوسری جگہ پر نہیں جا سکتے ہاں صوبہ نو سے شام پانچ بجے تک آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے مارکٹ جا سکتے ہیں وہ بھی کسی خاص ضرورت کے تحت گاڑی آپ اس وقت ہی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ پٹرول سٹیشن گیس سٹیشن میڈیکل سٹور یا ہسپٹل وغیرہ جانے کے لیے گھر سے نکالیں گے وہ بھی ایک سے دو افراد گاڑی میں ہونے چاہیے بس اس سے زیادہ نہیں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ سعودی عرم میں اس وقت پانچ سے زائد افراد اگر کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان پر پانچ ہزار ریال پر پرسن جرمانہ بھی آئید کیا گیا ہے تو کل بیس رمضان سے اس کے متعلق مکمل تفصیلات شیئر کر دی جائیں گی کیا سعودی عرب مکمل میں کرفیو لگایا جا رہا ہے یا کس کس اور شہر میں کرفیو لگایا جائے گا جیسے ہی ہمیں وہ انفارمیشن ملے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن اس وقت سعودی عرب کے ایک بڑے شہد جزان میں کرفیو کی بسم اللہ پڑ دی گئی ہے اور اس شہر کو کرفیو کے اندر داخل کر دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے کے کرفیو کے اندر ہی صبح نو سے پانچ بجے تک آپ گھر سے نکل سکتے ہیں وہ بھی خاص ایمرجنسی کے تحت اس کے علاوہ آپ اپنے گھر سے بلکل باہر نہیں نکل سکتے جزان شہر کے ایک بڑے اسے بیش میں